بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایف بی آر کسٹم ڈپارٹمنٹ کا پاسٹ پیپر شیئر کروں گا یہ پیپر ایڈلی سی کا پیپر ہے اور جو اکتوبر کی مہینے میں یہ لیا گیا ہے یہ پیپر فیس بک سے کسی دوست نے شیئر کیا تھا اس پر ڈیٹ نہیں لکی تھی یہ کون سا ڈیٹ کو ہوئی ہے کون سا بیچ تھا البتہ اتنا ضرور لکھتا ہے کہ فیصلہ باد ریجن کا یہ پیپر ہے اس پیپر میں ٹوٹل فیفٹی کوسٹن تھے اس ویڈیو کے اندر ہم ٹوئنٹی فائف ایم سی کیوز سال کریں گے اور نیسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم ٹوئنٹی فائف ایم سی کیوز سال کریں گے تاکہ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ زیادہ لمبی بھی نہ بنیں پہلے کوسٹن ہے ہمارے پاس قادیعظم محمد علی جی ناہ اس کوسٹن کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے نن اف دیز کیونکہ ان میں سی کسی سال میں بھی قادیعظم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے قادیعظم کی پیدائش پچیس دسمبر اٹارہ سو چیتر کو کراچی میں ہوئی کوسٹن نمبر دو ہے مسلم لیگ وہ اسٹیبلیشٹ ان ڈیش یہاں پر آپ نے اوہ سیٹی بتانے تھی جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کی یعنی اس کا قیام ہوا تھا لاہور دیلی بنارس ڈاکہ درست جواب ہے ڈاکہ اور مسلم لیگ انیس سو چھے میں بنی تھی اسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلیشٹ بائی دی ڈیش فرنچ انگلیش ڈچ پرتوگیز درست جواب ہے انگلیش اور انگزیب علمگیر ڈائیڈ کوششن نمبر فور ہے اور انگزیب علمگیر ڈائیٹ ان ڈیش آپ نے سن بتانا تھا درست جواب ہے سترہ سو سات ایڈی کوششن نمبر فائف ہے محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ داہر ان ڈیش ایڈی سات سو بارہ ایڈی میں نوپ شاہ کی مقام پر اسے قتل کیا تھا جو آخری جنگ ہوئی تھی کوششن نمبر سکس ہے بہادر شاہ زفر واز امپریزونڈ بائی دے انگلیش ان ڈیش امپریزونڈ کا مطبع ہوتا ہے جیل میں ڈالا بہادر شاہ زفر کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا اس علاقی کا نام تھا اس جگہ کا نام تھا رنگون رنگون برما یعنی میانمار کا علاقہ ہے اور میانمار جو تھا اس ٹائم جس ٹائم بریٹش کی حکومت تھی وہ بنگال کے ذریعہ حکومت تھا تو بنگال اس کا درست جواب ہوگا کیونکہ یہاں رنگون کا اوشن ہمارے پاس ہے نہیں تو رنگون پر جس کی حکومت تھی وہ بنگال تھی تو بنگال ہمارا درست جواب ہوگا پاکستان کے ایڈیالوجی کونسی ہے اسلامی کا ایڈیالوجی پلاسی کی جو جنگ تھی سترہ سو ستاون کو ہوئی تھی اور اس کے بعد بریٹش نے یعنی اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا اس سے بھی اپنے حیثے میں شامل کر لیا تھا بنگال کو ٹھیک ہے انڈین بنگال اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اینڈیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا کوئیسٹ نمبر نو ہے لکنو پیکٹ واز میڈ بٹوین ہندو انگلیش مسلم انگلیش ہندوز مسلم ہندوز مسلم اور انگلیش جو لکنو پیکٹ ہوا تھا یہ ہوا تھا انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی درمیان انڈین نیشنل کانگریس میں زیادہ تر ہندو تے اور مسلم لیگ میں مسلمان تے تو اس وجہ سے جو ہانسر ہوگا وہ ہمارا ہوگا آپشن سی ہندوز ان مسلم کوئیسٹ نمبر دس ہے خلافت مومنٹ واز سٹارٹڈ ٹو ڈیش پروٹیکٹ خلافت آف ترکیہ اس کا درست جواب تھا یہ پیپر ٹوٹل ہی جو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ ویڈیو سیئر کیے تھی آج سے ایک مہینہ پہلے ایف بی آر کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بار جب پاسٹ پیپر بہت زیادہ لگیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ ایم سیکوز آپ کو اس ویڈیوز میں ضرور ملیں گے کوئیسٹ نمبر 11 ہے ایجیپٹ ایز لوکیٹڈ ان ڈیش مصر سوت افریقہ کا ملک ہے یعنی اس کے کانٹیننٹ میں آتا ہے کوئیسٹ نمبر 12 ہے دی اتر آف پاکستان نیشنل انتمیز ڈیش درست جواب ہے آپشن اے افیز جلندری کوئیسٹ نمبر 13 ہے دی وارڈ اردو ایز ڈیرائیوڈ فرام ڈی ڈیش یعنی اردو کا جو لفظ ہے یہ کس لینگویج کا لفظ ہے یعنی کہاں سے نکلا ہے اس کی اپتیدہ کہاں سے ہوئی ہے ترکیز زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کی میننگ ہے آرمی کوئیسٹ نمبر 14 ہے ڈیش is the deepest ocean of the world دنیا کا سب سے گہرہ جو ocean ہے وہ ہے پیسیفک اوشین اور پیسیفک اوشین دنیا کا سب سے بڑا اوشین بھی ہے کوئیسٹ نمبر 15 ہے یو ای نو was established after first world war after second world war before first world war none of these یو ای نو بنی تھی second world war کے بعد 1945 کے اندر یہ world war ٹوج ہوتی یعنی دوسری جنگ عظیم یہ ختم ہوئی تھی سال کے شروع میں اور چوبیس اکتوبر کے مہینے میں یہ یو ای نو بنی تھی کوئیسٹ نمبر 16 ہے ہمارے پاس نیپولین بونپارٹ was a ڈیش جنرل بریٹس جنرل جرمنی جنرل فرنچ جنرل اور رشن جنرل تو درست جواب میں نیپولین بونپارٹ یہ فرنچ جنرل تھا کوئیسٹ نمبر 17 ہے The most populated country of the world is ڈیش اس کوئیسٹن کا فیلحال انسر چائنہ ہے البتہ اگر ایک سال یا دو سال بعد یہ کوئیسٹن کسی پیپر میں آ جائے تو انڈیا اس کا انسر ہوگا کیونکہ انڈیا کی عبادی چائنہ کو تقریباً کرس کر چکی ہے فیلحال اس کا انسر انڈیا نہیں ہوگا کیونکہ نیشنلی ابھی تک تسلیم انٹرنیشنلی ابھی تک تسلیم نہیں کیا تو کوئیسٹن نمبر اٹھارہ ہے فینانشل ایئر ان پاکستان سٹارٹس فرام ڈیش پاکستان کے اندر جو فینانشل ایئر ہوتا ہے وہ یکم جولائی سے تیس جون تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو کریکٹ انسر ہوگا ہوگا یکم جولائی یعنی فرسٹ جولائی کوئیسٹن نمبر انیس تھا یویس واز ڈسکورڈ بائی ڈیش یونیٹڈ سٹیٹ یہ کس نے یعنی ایجاد کیا تھا کرسٹوفر کولمبس نے ایجاد کیا تھا آپشن سی درست جواب ہے کوئیسٹن نمبر ٹوانٹی ہے آپ کے پاس ڈیش اس کے پیٹل اف اسرائیل اسرائیل اللہ تباہ و برباد فرمائے اس کا کیپٹل کیا ہے جیروسلم ٹھیک ہے یہ بیت المقدس مقبوض ہے جو بیت المقدس ہے یہ اسرائیل کا کیپٹل ہے دنیا کی اندر فریش وارٹر کا سب سے بڑا زغیرہ گلیشیر ہوتا ہے آپشن سی کریکٹ انسر ہے کوئیسٹن نمبر ٹوانٹی ٹو ہے ہیڈ آف گورنمنٹ این جرمنی اس کالڈ ڈیش جرمنی کے اندر جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کو چانسلر کہتے ہیں ہمارے ہاں پرائم منسٹر کہتے ہیں پریزیڈنٹ کہتے ہیں چیئرمن کسی دوسری کنٹر میں کہتا ہوگا لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں اور ایریا کے حساب سے سب سے بڑا کنٹرنٹ کون سا ہے ایشیا سب سے بڑا کنٹرنٹ ہے ایریا کے حساب سے اور ٹوانٹی فور کنٹر نمبر ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے یعنی سب سے زیادہ پرسنٹیج میں کس مذہب کی لوگ ہیں کرسنٹیج کی لوگ اب بھی زیادہ ہیں دوسرے نمبر پر اسلام کے یعنی اسلام کے فالور سب سے زیادہ ہیں لاسٹ کوسٹن شیئر کر دیتا ہوں کوسٹن نمبر ٹونٹی فائف گوتامہ بودہ واز بارن اینڈ ڈیش یہ پیدا ہوئے تھے انڈیا کے اندر تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھے لگی ہوگی نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم مزید کوسٹن سول کریں گے ٹوٹل فیفٹی امسی کی اس کا پیپر آیا تھا آئی ہوپ کہ آپ نیکسٹ پارٹ کا بھی انتظار کریں گے